موسیقی لاہور کی مصروف شعراؤں پر سائیکل سوار یو تو کم کم ہی دکھائی دیتے ہیں سوائے اس مزدور طبقہ کے جو دن بھر کی مشکت کے بعد گھر واپسی پر جیب کا بھرم رکھنے کے لیے سائیکل کا پہیاں گھمائے ہوئے ہیں مہنگائی اور پیٹرول کی مسلسر بڑھتی قیمتوں کے باوجود صرف غربت کی لکیر پر سب سے نیچے رہنے والے ہی سائیکل چلاتے ہیں ان چند کا بھی گلاہ ہے کہ سڑک پر سخت محنت سے رفتار بنانے کے بعد بھی لمبی گاڑیوں والے انہیں راستہ دینا گوارہ نہیں کرتے ہیں گریب آدمی کو کیا کہتے ہیں انسان نہیں سمجھے گا یہ گاڑیوں والے جو نا یہ نواب ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا قبضہ ہے لاہور کی معروف سائیکل مارکیٹ نیلا گمبت کی گاروباری حضرات کے مطابق پاکستان میں مہانہ اوستن پچاس ہزار سائیکل تیار ہوتی ہے جبکہ مہنگائی کے باعث سائیکل کی مانگ میں بھی کمی آئی ہے بڑی سائیکل ہے اس کا یہ تھوڑا سا بڑے لوگ چاہتے ہیں چلانے میں توہین سمجھتے ہیں اور ایک سائیکل کا ریٹ بہت زیادہ ہے بڑی سائیکل کا اس لیے بڑی سائیکل کی سیلز کا میں لوگ آرام طلب زیادہ ہو گئے ہیں اور وہ سائیکل چلاتے ہیں وہ تکلیف محسوس کرتے ہیں ورنہ سائیکل سے میں سمجھ دوں کہ سائیکل سے بہتر برجش والی کوئی چیز ہی نہیں ہے سائیکل چلانے میں مشکت تو ضرور رکھتی ہے تاہم اس کے فوائد بھی ہیں نہ تو اندھن کے دام بڑھنے کا کوئی ڈر نہ پارکنگ کا کوئی مسئلہ اور نہ ہی چالان کا اندیشہ شدید مہنگائی میں سائیکل سواری نے مجھدوروں کا کچھ بھرم تو ضرور رکھ لیا تاہم ان کا مطالبہ ہے کہ بڑی گاڑیوں میں بیٹھنے والے سڑک پر ان کے ساتھ اپنے برطاؤں میں بہتری لائیں کمیرین نیاقت بشیر کے ساتھ محمد توصیف سبی سما لاہور